موسیقی تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی تو آج ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے اپنے چینل دسلام ایڈوائزر کے توسط سے اس خوبصورت ویڈیو میں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے خواب میں سامف ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ خواب میں جو سامف ہوتا ہے بدخواہ اور پوشیدہ دشمن ہے اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ اس کے گھر میں سامف ہے تو گھریلو دشمن پر دلیل ہے اور اگر جنگل میں دیکھے تو بیگانہ دشمن پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے سامف سے لڑائی کی ہے تو یہ اس جیس کی دلیل ہے کہ دشمن سے آپ کا جھگڑا ہوں گا اور اگر دیکھے کہ سامف اس پر غالب آ گیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ دشمن پر فتح نہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ سامف نے اس کو کٹا ہے تو یہ دلیل ہے کہ دشمن کو مغلوب کرے گا اور اگر اس نے سامف کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اس قدر دشمن کا مال کھائے گا اور خیر اور خوشی دیکھے گا اور دیکھے گا کہ اس نے صاحب کے دو ٹکڑے کیے ہیں یہ دلیل ہے کہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا اور دونوں ٹکڑے اٹھا لیے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ دشمن کا مال کھائے گا اور اگر دیکھے کہ صاحب نے اس کے ساتھ مہربانی سے بات کی کہ اس کے درپیش عجیب کام کیا ہوگا کہ اس سے شادی اور خوشی دیکھے گا اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ سامپ نے اس کے ساتھ تندی اور تیزی سے بات کی ہے تو یہ دلیل ہے کہ دشمن اس پر فتح پائے گا اور اگر مرا ہوا سامپ دیکھا ہے تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ حب تعالیٰ اس سے شر اور آفت کو دور کرے گا اور اس کی تکلیف جو ہے وہ کبھی بھی اس پر حاوی نہیں ہوگی اور اگر دیکھے کہ سامپ اس کا تابع دار ہے تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ مرتبہ اور بزرگی پائے گا اور اگر دیکھے کہ سامپ سے بھاگا ہے اور اس کو پکڑ نہیں سکا ہے تو دشمن کے زاف پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ سب سامپ ہے تو یہ دلیل ہے کہ دشمن دیندار اور باامانت ہوگا اور اگر دوسرے سامپوں کے علاوہ سیاہ سامپ کو دیکھے تو لشکر پر دلیل ہے اور اگر سامپ زرد ہے تو بیمار سورت دشمن پر دلیل ہے اور اگر سرخ دیکھے تو معاشرے اور عیش پسند دشمن پر دلیل ہے اب یہ معاشر جو ہوتا ہے یہ شر پسند دشمن ہوتا ہے اور اگر دیکھیں کہ سامپ کے بہت سے پاؤں ہیں تو یہ اس جس کی دلیل ہے کہ اس کا دشمن قوی اور دلاور ہوگا اگر یہ دیکھیں کہ بہت سامپ اس کے سامنے جمع ہیں اور اس کو ستاتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ اس کے بہت سے خویش دشمن ہوگی لیکن ان سے نقصان نہیں ہوگا اور اگر دیکھیں کہ سامپوں کے سنگ اور بہت سے دانت ہیں تو یہ دلیل ہے کہ اس کا دشمن کیناور بدخصلت ہوگا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ سامپ اس کی ناک یا کان یا بستان یا بیشاب یا پاخانے کی جگہ سے نکلا ہے تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہوگا اور اگر یہ دیکھے کہ سامپ اس کے مو سے نکلا ہے تو یہ دلیل ہے کہ ببال جان بات کرے گا حضرت اسماعیل اشت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سفید سامپ کا دیکھنا دشمن کو دیکھنا ہے اور سیاہ سامپ سپاہی ہے اور اگر دیکھے کہ سامپ سے بھاگا ہے اور اس کو سامپ نے دیکھا نہیں تو دلیل ہے کہ آرام اور خوشی پائے گا اور اگر دیکھے کہ سامپ نے اس کو پکڑا ہے اور دیکھ نہیں رہا تو دلیل ہے کہ وہ بزرگی پائے گا اور دشمن سے امن میں ہوگا حضرت خلف اسفہانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دیکھے کہ سب سامپ اس کا مدی ہوا ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ خزانہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کی آستین سے سامپ نکلا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کو مارا ہے اور اس کا خون اپنے جسم پر ملا ہے تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کو مارا ہے اور اس کا خون اپنے جسم پر ملا ہے تو یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ دشمن کا مال حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے اپنے بستر پر سامپ مارا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت مرے گی اور اگر دیکھے کہ سامپ اس کے گریبان یا اس کے مو سے نکل کر زمین میں کھوسا ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ حالاک ہوگا اور خارمار خواب میں ضعیف اور کمزور دشمن ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نوما نے فرمایا ہے کہ خواب میں سامپ کا دیکھنا دس وجوہات پر ہے پہلی واقت دوسری زندگانی تیسری سلامت چوتھی بادشاہی پانچمیں سپاہ سالاری چھٹی عورت ساتمیں دولت آٹمیں موت نوی لڑکا اور دسمیں سیلاب ہے اب یہ دس وجوہات ہو سکتی ہیں سامپ کو دیکھنا حضرت خواب میں سامپ کا دیکھنا دشمن کی عرامت ہے لیکن جب اس کا رنگ نظر آ جائے تو جاننے کہ آپ کی زندگی ایسے شخص کے ہاتھوں سمر جائے گی جس شخص کو آپ لوگ اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا جس سے آپ کو کبھی اس چیز کی توقع بھی نہ ہو کہ وہ آپ کو کبھی کوئی فائدہ دے گا حضرتین ایک شخص نے ایک سوال کیا وہ کہتے ہیں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں میری شادی کو گیارہ سال ہو گئے ہیں حالات بہت مشکل اور مشکل سے گزر رہے ہیں پہدے رمضان کو صبح فجر کے بعد مجھے خواب آیا کہ میں نے گھر میں اپنے گیا ہوا ہوں اپنے تو دیکھتا ہوں کہ کچھ بچے سین میں کھیل رہے ہیں وہ اچانک ہی شور میں جاتے ہیں کہ برا سام جس کا بلو کلر ہے وہ دیوار سے لٹک رہا ہے اور بچہ بھی وہاں ہے جب میں دیکھتا ہوں تو وہ میرا بیٹا تھا وہ سام کے پاس کھیل رہا تھا میں اسے وہاں سے بھاگنے کا کہتا ہوں سام واپس دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے اور جب میرا بھائی اور ایک کوئی اور لڑکا اسے دوبارہ دیکھتے ہیں تو میں دیوار پر چڑھ کر سام کے اوپر اپنے پاؤں سے اسے کچل دیتا ہوں اب وہ پوچھتے ہیں کس کی تعبیر کیا ہے اگر آپ میں سے بھی کسی دوست کے ساتھ ایسا خواب آیا ہے تو اس کی تعبیر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ہمارے علماء کرام نے ہمیں بتائی ہے کہ خواب میں جو سامپ ہوتا ہے وہ دشمن کی علامت ہے اگر آپ اس کا رنگ نہ بتا سکیں تو کہا جا سکتا ہے کہ اس خواب کی روح سے آپ اپنے دشمن پر غلبہ پائیں گے آپ کا کوئی پرانا بدخواہ دشمن موجود ہے جو آپ کے ذاتی معاملات کو خراب اور تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن آپ اس چھپے ہوئے دشمن کو پہچان نہیں پا رہے تھے لیکن اب وہ منظر عام پر آئے گا تو آپ اس پر اپنی روحانی قوت سے پتہ حاصل کریں گے اس کو مغلوب کریں گے لیکن آپ نے سامپ کا رنگ بتا دیا کہ وہ بلو کلر کا تھا اس طرح یہ خواب انتہائی حیران کن ہو گیا آپ کے زندگی میں کوئی ایسا مصبت سوچ کا حامل انسان آ سکتا ہے جو آپ کو کاروباری یا پیشاورانہ خوف سے نکال سکتا ہے لیکن آپ اس کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھیں گے اور پھر نقصان اٹھائیں گے ممکن ہے کوئی ایسا انسان آپ کے اردگرد موجود ہو جس کے بہترین مشوروں کو آپ رد کر رہی ہوں اور اس کو دشمن خیال کرتے ہوں اس بات کا جائزہ لے کر خود فیصلہ کریں آپ باقائدگی سے باوزو رہا کریں اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہا کریں تاکہ اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کاروبار کو جاننا چاہیں کہ آپ کا خواب کیسا ہے یا آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے تو آپ اسلام ایڈوائزر سے پوچھ سکتے ہیں لیکن دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کا خواب تحریر کر دیتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اگلی ویڈیو میں علماء کرام سے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کر آپ کے خواب کی تعبیر اپنی اگلی ویڈیو میں وہ ضرور شامل کریں ناظرین اسی طریقے سے اس لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ خواب میں سامپ کسی کو ڈس رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے تو ناظرین ایک سرہ کا ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ سوالوارے نے یہ پوچھا تھا کہ میں نے خواب میں سامپوں کا حجوم دیکھا ہے بہت زیادہ سامپ تھے کافی تعداد میں کچھ سامپ گھٹوں کی صورت میں تھے میں ان سامپوں سے بچتا بچاتا نکل جاتا ہوں تھوڑا آگے جاتا ہوں تو ایک سامپ مجھے ڈس رہتا ہے مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ بلاک کوبرا ہے جس کے کاٹنے سے بندہ کچھ دیر بعد مر جاتا ہے ڈسنے کے کچھ دیر بعد تک تو میری حالت ٹھیک رہتی ہے لیکن بعد میں میری حالت غیر ہونے رکھتی ہے میں انتظار میں ہوتا ہوں کہ کوئی مجھے آ کر اس کے تریاغ کا ٹیکہ لگائے اسی اسنا میں ایک بندہ انچیکشن لے کر آ جاتا ہے اور مجھے لگا دیتا ہے توڑی تیر بعد میں سنبل جاتا ہوں برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں میں اس بارے میں بڑا پریشان ہوں تو ہمارے اس دوست کو جو جواب ہم دوگ دینے والے ہیں یہ بھی زرام خواب سے سنگی چیئے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو مستقبل میں دشمن کے طرف سے نقصان کا اندیشہ ہے لہٰذا انہوں نے محتاط رہنا ہے اور حسب توفیق صدقہ و خیرات کرتے رہنا ہے ناظرین ایسے خواب انسان کی زندگی میں وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں جیسے کہ ایک اور ہمارے دوست نے یہ خواب دیکھا کہ انہوں نے خواب کے اندر سامب دیکھا ہے اور سامب کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلیٹی رنگ کے سپولیے جو ہیں وہ میرے اوپر جو ہے وہ چڑے ہوئے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنی امی کے پاس جب جاتا ہوں تو یہ سب جو ہیں وہ میرے سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل جو ہے وہ ہمیں بتائی تو ناظرین سامب کا خواب میں دیکھنا کبھی کبھار اہل و عیال کے طرف سے اداوت یا دشمنی کی علامت ہے کبھی اس کی تعبیر زیادہ حسد کرنے والے شریر قسم کے پڑوسی سے کی جاتی ہے اور خواب میں سامب کو دیکھنا عظیم طاقت ملنے کی بھی تعلیل ہے اگر کوئی جابر بادشاہ یا آگ اس کی علامت کوئی آپ کو بتائے تو وہ بھی درست ہے اور مریض کا خواب میں سامب کا دیکھنا اس کی موت کی علامت ہے ایسے خوبصورت ویڈیوز اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ